اسلام علیکم خیر کری اچھے ہوں گے میں ہوں میرے بڑے پیارے سے دوست ہیں گرانا صاحب آج ان کے چھوٹے سے سیٹ اپ پہ چھوٹا سیٹ اپ نہیں ہے لیکن توتر بڑے اچھے ہیں لوکیشن بڑی پیاری ہے یہ دیکھیں آپ چھت اور یہ سامنے نہر ہے یہاں نا یہاں پہ نہر ہے یہاں سارا نہر کا آریہ ہے یہ ان کی بریڈنگ والا سیٹ اپ اور اسی کے اندر ان کے اپنے مین کے اُتر جو بھی انہوں نے رکھے میں شام ہو رہی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا صاحب کو نا ایک ویسے شوق کروا دیتا ہوں باقی کوٹے پکڑ کے بھی میں شوق کروں گا انہوں نے گولڈن پہ بڑی محارت رکھی رہی ہے میں ابھی خود ہی شوق کرواتا ہوں وہ تو ہے نہیں میں یہاں پہ کیلہ ہوں اچھے سائز کے بریڈر کوٹر بنائے ہوئے ہیں بہت اچھے سائز کے شوق کریں گے آپ کو مزائے گا انشاءاللہ اسلام علیکم تمام دوست خیائے کریے سے ہیں میں محمد ریاض کے جنب ریکٹی پوازن سے اور میرے اچھے سے دوست ہیں رانہ صاحب کہ کشھرم ان کا تاروک کروں گا اور قلقم کا مزار بھی میں کشھرم شوق کروں گا لیکن اس وقت میں یہاں پہ کیلے ہو کچھے ہیں تو وہیں پہتے ہیں کہ کشھرم جانا لڑا میرے پرندوں کا شوق شوق کروا دینا پرندے بہت اکым ہے میں خود بڑا خواہش من تھا کہ میں کشھرم یہاں مسائلہ ہوں تکہ شوق کروں گا لیکن جو ایک جیڑ کے حوالے سے پروپر شوق ہے نا اور بڑے سائز کے بڑے وجود کے کموتر تو وہ یہ ہی ہے انہوں نے چھوٹے وجود کا کموتر کو ہی نہیں رکھا کمپرومائز ہی نہیں کرتے دو دو آت کا کموتر ہوتا ہے مطلب آدمیں پکڑے تو مزا آتا ہے کہ یہ آئی سو چیز پکڑی آدم ہے اور اتنے بڑے سائز ہونے کے باوجود کموتر بڑے کمپیکٹ یہ آگے سے چوڑے اور پیچھے سے یوں بوتل مطلب آپ نے یہ پکڑا اور پوٹر پورا آپ کے آگے ہیں اور دوسرا شوق کے حوالے سے ان کا اپنا اڑانے کا بڑھا اچھا شوق ہے یہاں سے بھی اڑاتے ہیں لیکن یہاں سے کم کیوں ٹائم اتنا نہیں ہوتا دوستوں کے بارے جاکے شوق کرتے ہیں بچے چھوڑتے ہیں لیکن ان گولڈے نے کمال کیا جہاں در اڑے ہیں ماشاءاللہ جس جس چھت پر اڑے ہیں وہ پی ڈگری میں بتاؤں گا جس دن میرے ساتھ ہوں گے رانا صاحب میں کوشش کروں گا اس انسانوں نے ٹیل یا نا وہ شیئر کر دوں گا کیونکہ ساتھ ملنے کا تو ٹائمشن اٹھنا تو ہوتا نہیں پھر بھی تھوڑا ٹائم میں کوشش بھی کر کے نا شوق آپ کو فرما دیتا ہوں سب سے پہلے یہ نار میں آپ کو دکھاتا ہوں پوست ہو رہا سب سے پہلے یہ کبوتر ہیں کچھ سیم بلڈ لائن سے ہیں کچھ الگ لگ سے لیکن آپ ان کی ڈائیاں دیکھیں گے ایک ہی جیسے نظر آئیں گے ماشاءاللہ شوق نہ میں تھرہا جلدی ہلدی میں کروا رہا ہوں میرے پاس بھی آج کچھ آتے آتے لیٹ ہو گیا اور رانا صاحب بھی موجود نہیں چیز کی وجہ سے نا لیکن کوشش کروں گا کہ دوستوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ ٹھیک سامنے شڑنا کر رہتا ہے کیا بات باقی دوستوں کو پتہ ہے جس شد پہ بھی میں جاتا ہوں تو کچھ دوست فرمایش کر دیتے ہیں اب یہ سلارہ کبوتر ہے میرے ہاتھ میں میاں صاحب بلڈ لائن میں سے تو فرمایش یہ ہوتی کہ دوست کہتے ہیں کہ کچھ دے دیں تو بچے بغیرہ لے دیں گے انشاءاللہ بڑے کبوتر تو مشکل ہو جائیں گے لیکن یہ کہ بچے کوشش کروں گا میں کوئی دوستوں کو لے جاؤں گا باقی آپ سلارہ کا شوق کریں آنک کی چمک آپ نے غور سے دیکھنی ہے بڑی مشین نے ظاہر ہے کوئی نہیں دیتا لیکن بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کر کے اب یہ دیکھیں سلارہ کبوتر ہے میاں صاحب کی بلڈ لائن میں سے سلارہ گولڈن کیا یہ خوبصورت اس کے پر جا رہا ہے بھی اب دیکھیں نا یہ آخری تین پر یہ برابر ہیں یہ تین آپ کو نہیں ملیں گے اتنی جلدی ہر چھت پر ملیں گے بھی تو اگر کوئی پچاس کبوتروں کا شوق ہوگا تو اس میں پانچ ہی ہوں گے یعنی دس کبوتروں میں ایک کی ریشو بنتی بڑی مشکل سے ہر کوئی نہ کوئی ان کا سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور نہ ان کو رکھتا ہے زیادہ میں زیادہ وہی ہوتا ہے کہ دسویں بڑی دسویں اور آٹھویں برابر اور اس کے بعد یہاں پھر زیادہ زیادہ دسویں بڑی ہوتی ہے بیٹھے گانی بڑا شرارتی ہے یہ اب یہ مادہ اسی کے ساتھ لگی ہے سلارے کے ساتھ ہی کیا باب پٹھی سی ہے دوسرے دھاگی کی پٹھی ہے لیکن انہوں نے جو بھی سوچ کے لگایا اس کو اور اسی آلت میں ان کے ریزلٹ بھی ہیں کوئی کبوتر ایسا نہیں ہے جو انہوں نے چیک نہ کیا ہو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اڑاتے بھی ہیں اور چیک بھی کرتے ہیں اب وہ لبارٹیاں کدر کدر ہیں وہ بھی ساری میں آپ کو کسی رہے ہیں ڈیٹیل بتا دوں گا انشاءاللہ لاہور میں ہوتے ہیں باقی دو سب آپ چینل کو دیکھتے ہیں کوشش کریں کہ سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیا کریں ٹھیک لیں جی ایک اور مادی اور لائک کلر آکھ نہیں اس کا ضرور دیکھنے آنکھوں کا بڑا منفرد سا کلر ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جدھر ایک ہو جائے آنکھ کا پانی ڈائل ہر چیز بہت خوبصورت ماشا اس کے رنگ بھی بڑے باز ہیں تھوڑا سا پروگلم ہو رہی مجھے خوکس کرنے مٹھی گئے بہت خوبصورت بے بہت خوبصورت ایک انگلی بنتی ہے ایک ڈیرڈ انگلی اور یہی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خاص جو کہ پرندوں میں ہونی چاہیں گے یہ دیکھنا گولڈن ایک ہی ڈائی کے بنے ہوئے کبوتر ہے اس میں اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا ایک اندر کا چکل گیا ہے اندر ٹیڈی کبوتر بھی ہیں گولڈن بھی ہیں ٹیڈی بھی ہیں اب یہ مادی میں پائر نہیں لے گیا اس کا شوق نہیں کروایا لیکن آپ یہ دیکھیں میاں صاحب گرارڈلائن میں سے کتنی خوبصورت مادہ ہے کانٹوں والی بچے جو کافی نکلے میں امید ہے نکلائیں گے مجھے بھی کبوتر یہاں پہ کچھ پسند آرہے ایک دو بچے ان میں نے بھی یہاں سے لے جانے کیونکہ مجھے بھی آج کل گولڈن کا شوق پڑھا ہے باقی گولڈن کا شوق رکھنے والے جائنا ان کے لئے مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو بوتروں کو دیکھیں بوتر میں باقی بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں پیچھے کمال کا بوتر ہے یہ بھی اس کی آنکھیں جیسے لائٹیں جل رہی ہیں ماسٹر غیرات کا بہت خوبصورت بوتر اب یہ میں نے پوچھا بھی نہیں ان سے کہ یہ ہے کیا چیز بہت خوبصورت میں آپ کو شوق اس کا بھی کروا جاتا جس چینل پر روڈیو آپ دیکھتے ہیں سبسکرائب لائک ضرور کر لیا کریں تاکہ حوصلہ افضائی ضروری رہے یہ ہرے انہوں نے بتانے کون سے رکھے ہیں میں بھائی یہ میں نے بھی نمو چھتا میں بھائی میں بھائی میں بھائی میں بھائی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بھائی اجازت چاہتے ہیں آپ اللہ حافظ